سلام علیکم دوستو میرا نام ہے حضور بخش اور میں آپ کے ساتھ اپنی کورین کی جنرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کورین زبان میں ایک سو پچیس نمبر کے سلی ظاہر ہے محنت کرنی پڑتی ہر چیز میں محنت میں نے بھی کہ بہت رات کو دو دو تین تین بجے تک پڑھائے محنت کی ہے اس کے باوجود سسپنس ہوتا ہے انسان کو محنت بھی کر رہا ہوتا ہے سسپنس بھی ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کس طرح سے پاس ہوں گے نہیں ہوں گے بہت کشمکش جو نئے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی امتحان میں کورین کا امتحان نہ ہو لیکن کسی بھی امتحان میں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا کیسے پاس ہوں گے بہت ہی اچھا ایکسپرینس رہا ہم نے بہت محنت کی کورین زبان پڑھی ایک ایک ورڈ کو ہم نے چالیس چالیس بار ساٹھ ساٹھ بار لکھا اور ان کو لکھ لکھ کے ہم نے یاد کیا آپس میں بیٹھ کے گروپ میں باتیں کرتے تھے کچھری کرتے تھے ایک دوسرے سے ٹاکنگ کرتے تھے کورین میں میرا تیرہ اگسٹ دوہزار اکیس کو اقزام تھا جب میری جس دن میرا ٹیسٹ تھا رات کو مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی سونے کی گوشش بھی کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی اگزام تھا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی کنڈیشن ہوتی ہے تو حالت یہ تھی کہ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ یار چلو تھوڑا سا پڑھ لیں نیند نہیں آ رہی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہو آخر دو چار گھنڈے تو ایسے کرنے سے دو تین گھنڈے رات میں نیند آ گئی کچھ سو لیے صبح کو جیسے اٹھے آنکھ کھلی تو اتنی جلدی اٹھا میں کہ یار جیسے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کوئی لیٹ تو نہیں ہو گیا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ وہ میرا اقزام چل رہا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں جیسے ہی اٹھا میں نے ٹائم دیکھا تو تقریباً چھ بچ کے کچھ منٹ ہو رہی تھے نومڈی اقزام تھا اٹھے تیار ہوئے اقزام کے لئے گئے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی اویسی دفتر کے باہر اویسی دفتر کے باہر ہر کوئی کسی نے کتاب پکڑی ہوئی ہے کوئی ٹینشن میں کوئی یاد کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے پریشانی کے عالم میں اتنے لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہم سے ڈبل ٹرپل پڑھا تھا بہت محنت کی تھی کچھ لوگ سالہ سال پڑھ رہے تھے کچھ لوگ انہیں رات میں اٹھ کے صبح رات میں بس کوئی ان کو پتہ چلا تھا کہ صبح اقزام ہے تو وہ لگا گئے اٹھ کے نیز برحال اندر گئے جیسے انہوں نے انٹری کی لے کے گئے ہمیں سسپینس تھا بہت بڑا میں عجیب سی سوچتی میں جا کے بیٹھا جب انہوں نے حال میں بٹھایا باہر جو حالے نمبر لگا کے دی ہمیں سجا ہمارے جو ادھر لکھے ہوتے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ویٹنگ کر رہے تھے وہاں پہ دو پاکستانی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھا رہے تھے گائیڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ کورین تھا جو کورین جو تھا وہ اندر ہی بیٹھا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ہم وہاں پہ بیٹھے رہے وہاں پہ مشینیں تھی قد شیک کرنے کی ہی ہوئی تھی انہوں نے ایک کوئی بزن کے لئے بوتل بھی رکھی ہوئی تھی یہ منرل ویٹل کی بڑی بوتل ہوتی ہے جو مشین میں ہم لگاتے ہیں اس ٹائپ کی بہرحال بیٹھے رہے نمبر آتا گیا میرا نمبر 36 نمبر تھا جب 36 نمبر آیا تو میں گیا انہوں نے بھلایا پہلے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مشین پہ کھڑے ہو جائیں قل چیک کیا انہوں نے قل چیک کرنے کے بعد وزن چیک کیا وزن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بوتل کرسی سے اٹھا کے نیچے رکھیں پھر نیچے رکھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ نیچے سے اٹھا کے دوبارہ کرسی پر رکھیں پھر دوبارہ کرسی پر رکھیں اس بوتل کو پھر اس کے بعد کوریا نے بولایا کہ آ جائیں جناب یہ اسکل کی بات کر رہا ہوں اسکل میں انہوں نے بولایا کہ آ جائیں اسکل میں انہوں نے پوچھا نمبر پوچھے یہ کونسا نمبر ہے کلر بلائنڈ جو ہوتے ہیں یہ کونسا نمبر یہ کونسا نمبر ہے ایک دو سوال بھی کیے کہ چکم میں اچھی ہے وہ ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی کو دیکھ کر اور یہ وہ ہاتھ دیکھے اس کے کیا اپنے ہاتھ ایسے کریں ایسے کریں یہ وہ انگلیاں چیک کی تو یہ سارا کچھ انہوں نے چیک کیا اچھا ایکسپریانس تھا اس سے پہلے اسی طرح سے جیسے لائنیں لگی رہی تھی اسی طرح سے پہلے ہم جب اسے ریٹن میں گئے تو ریٹن میں اندر لے کے گئے تھے حال میں لیکن اس سکل میں انہوں نے باہر بٹھا اندر گئے تھے تو کمپیٹر انہوں نے دے دیا کمپیٹر پہ ہر بندے کا نمبر لگا وہ تو وہاں پہ بیٹھ گئے آئی ڈی ہماری لگی ہوئی تھی جیسے ہم جاں پہ بیٹھے تو ادھر تشویر لگی ہوئی تھی نام لکھا ہوا تھا ہر چیز ایک ہی بندہ تھا جو سارے کمپیٹر کو منیٹر کر رہا تھا منیٹر کرنے والا بندہ وہی ویڈیو چلا گیا ہمیں دکھا رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کے سکرین پر ویڈیو چلے گی اس کو آپ دیکھیں ہم نے دیکھا پوری ہماری سکرین پر جو ویڈیو چل رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے اس طرح سے آپ نے کوششن کو آگے کرنا ہے اس طرح سے پیچھے کرنا ہے اور جو لسننگ کے کوششن ہیں وہ ایک بار چلے جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے لیکن ریڈنگ کے آپ نے آگے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی اسی ٹائم میں تو سسپینس ہی سسپینس ہوا جو کہ اگزام سٹارٹ ہوا اس نے کہا کہ اگزام سٹارٹ ہوتا ہے اب آپ اپنے ہیڈ فون لگا لیں ہیڈ فون پہلے تو پڑے ہو تھے پہلے ریڈنگ کے کر رہے تھے ہم تو لگا رہے تھے لگا رہے تھے لگا رہے تھے اسے پس ہی نہیں شوٹے پتہ چلا کہ یار کیا آ رہا ہے ہم کیا آتا ہے دس سوال جب ریڈنگ کے کیے دس سوال جب لیسننگ کے کیے اس کے بعد بڑے بڑے سوال تھے یار بات جو حقیقت ہے وہ بولنی چاہیے تھوڑے سے ٹاف لگے کوشش کی محنت کی ایک سو بندرہ کا میریڈ تھا بہت سسپینس تھا جب پیپر کر لیا انہوں نے کہا کہ اب خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ابھی پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کا جو ہے وہ ریزلٹ آپ کی سکرین پر شو کر دیا جائے گا انہوں نے ریزلٹ جیسے سکرین پر شو کرنے کے لیے کوئی بٹن لگا ہے اگر ہمپیٹر پر تو سیکنڈ چلنے لگے پانچ چار تین دل دھک دھک کر رہا تھا کہ یار کیا ہوگا دو سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والے ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والے اچانت سے جیسے سکرین کھلی تو میرے ایک سو پچیس نمبر آئے شکر ادا کیا میں نے شکر الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جن کے ایک سو سے زیادہ نمبر آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو ہم لوگ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا کہ وہی آٹھ دس جو ہیں وہ لڑکے کھڑے ہوئے تھے اس کے لیے آٹھ دس لڑکے تھے وہی کھڑے ہوئے اس کے لیے اور باقی جو تھے وہاں کی زیادہ تر فیل ہو گئے تھے کافی لڑکے جو ہیں فیل ہو گئے میں جیسے اوپر اٹھ کے میں نے دیکھا سکرین پر تو کافی لڑکے ان کے نمبر کسی کے پچیس کسی کے تیس کسی کے دو سو میں سے کافی لڑکے فیل ہو گئے تھے افسوس بھی ہوا اپنی خوشی بھی تھی باہر نکلے شکر الحمدلہ پاس ہو گئے اس کے بعد اس قل میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا اس طرح سے ہوا پھر لاسٹ میں کیا سسپینس رہا میڈیکل کا بھائی میڈیکل ہونا ہے میڈیکل میں کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کوئی بول رہا تھا پہلے ٹیسٹ کرا لو کوئی بول رہا تھا یہ کر لو کوئی بول رہا تھا یہ کر لو